الیکشن کمیشن کی ریپورٹ پر جو بریف دیا گیا ہے وہاں پر جو اطلاعات ہیں ہمارے ریپورٹرز کی وہ پڑھ لیں سارے لوگ گھوم پھر کے اکتوبر کی بات کرتے ہیں کیوں ایکنومک ایشوز بہت بڑھے ہیں کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ سیکیورٹی ایکسکیوز کے طور پر پیش کریں چاہیے ایکنومک کلائپس شاید میلڈ آن جو ہے اس سے سارے بچنا چاہ رہے ہیں کہ بچ جائیں اس سے میرا خیال ہے ایشو تھوڑا سے سمپل ہے جب ایک افسر کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے یا نہیں یہ معاملہ آیا تھا نا عدالت ہاں سی سی پیو لاہور کا تھا ڈوگر صاحب کا تھا یہ تمام گفتگو جو ہو رہی آپ سوچیں یہ کہاں سے بات شروع ہوئی ہوئی ہے کہ ایک افسر کا تبادلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس پر گفتگو شروع ہوئی اور کہاں تک بات پہنچ گئی افسر سے شروع ہوئی اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ آئین کو ہم خود ہی لکھتے تھے اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ وہ قانون جو ابھی نہیں بنا لیکن بن سکتا ہے اگرچہ ابھی نہیں بنا تو اس کو ختم کر دیتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح نواز شریف اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے اگرچہ نہیں لی مگر کیوں کہ لے سکتے تھے تو ان کو ساری زندگی کے لیے نااہل کر دیا یہ بلکل اس طرح کا فیصلہ ہے یہ بلکل لگتا بظاہر ایسے ہے جیسے کوئی نیسیٹی ڈاکٹرین آف نیو نیسیٹی نکلی ہے جس میں موجودہ حالات میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئین سازی کا عمل بھی عدلیہ کے پاس ہونا چاہیے قانون سازی کا عمل بھی عدلیہ کے پاس ہونا چاہیے جو ادارے ہیں جو منسٹریز ہیں جو اگزیکٹیف کا کام ہے جو وفاقی حکومت کا کام ہے وہ بھی کیوں نہ عدلیہ کو ہی دے دیا جائے جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں جنہیں آپ کانسٹیٹوشنل ادارے کہتے ہیں مثلا ای سی پی جس نے تعیون کرنا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے کیسے ہوں گے یا سٹیٹ بینک آف پاکستان جس کی اٹانومی کے لیے اتنی تغضہ کی جاتے ہیں ان کو بھی ہمیں ڈیریکٹ کر دیتے ہیں بات یہ ہے کہ جو قانون پبلش ہو چکا ہے دو ہزار انیس میں اس کو بھی وائلیٹ کر دیا گیا یعنی کہ بغیر اجازت کے وفاقی حکومت کے فیڈل جو اکاؤنٹ ہے کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ اس سے پیسے نہیں ٹرانسفر ہو سکتے یہ کیوں ہو رہا ہے جبکہ معاملہ بڑا سمپل تھا جب سوو موٹو لے ہی لیا تھا 184-3 میں تو ایک بڑا بینچ بنا لیتے یعنی وہ جو اختلاف کر رہے ہیں ان ججز کو بھی لی آتے جو ایک طرف بیٹھے ہیں وہ بھی سارے آ جاتے تاکہ یہ آئینی ڈیبیٹ پوری قوم دیکھتی اور ڈیبیٹ کیا ہونی چاہیے تھی کہ بھائی آئین میں لکھا ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت کروائی گی الیکشن اب دو صوبوں میں اگر کیئر ٹیکر نہیں ہے بلخصوص پنجاب اور کیپی میں تو آپ نے پنجاب اور کیپی کو تو واک آور دے دیا نا پنجاب میں 58 پیشنٹ لوگ رہتے ہیں کیپی میں 22 80 فیصد لوگ جو دو صوبوں میں رہتے ہیں جب انہوں نے دو حکومتیں بنا لی تو اس کے بعد ان دو صوبوں کو ہمیشہ کے لیے ایک واک آور مل گیا کہ یہ دو صوبے فیصلہ کیا کریں گے کہ باقی وفاق کی حکومت کیسے بنے گی تو جو دو چھوٹے صوبے رہ گئے ہیں سندھ اور بلوچستان وہ سوچیں گے کہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اگر ان کے دو ہفتے تین مہینے پہلے الیکشن ہو جائے کریں گے یا سی فیصد سیٹوں کا معاملہ تیہ ہو جائے کرے گا دو جگہ پہ حکومتیں آ جائے کریں گی کوئی کیر ٹیکر نہیں ہوگا تو پھر ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب سوو موٹو لے لیا تھا تو میری التجاہ یہ تھی ہوتی کہ آپ ان معاملات کو فل بینچ بنا کے دو دن میں ریزولف کر کے کوئی طریقہ ایک آر نکال کے کہتے کہ الیکشن کروالیں لیکن یہ تو تینی ہوا یہ تینی ہوا کہ ایک دن میں الیکشن ہوگا یہ تینی ہوا کہ سنسس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا کہ آپ پرانے سنسس آپ دو دن میں بیٹھ کے فیصلہ کر دیں کہ پرانے سنسس پہ ہی ہوں گے جو ابھی ہے جو نیا سنسس ہے وہ اگلی دفعہ کوئی تو فیصلہ کرتے مگر وہ جو معاملات ہیں نہ سنسس والا معاملہ نہ ایک دن الیکشن ہونے والا معاملہ نہ کیر ٹیکر والا معاملہ نہ دو صوبوں کی حتمی اجارہ داری کے اوپر کوئی فیصلہ دو صوبوں کی بھی زیادہ ہے صرف پنجاب ہی کافی ہے ڈیڑھ سو سیٹیں ہیں مرکز میں حکومت بنانے کے لیے جو پنجاب جیتے گا وہ مرکز لے جائے دیکھیں میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ تم اسے گلومی سے بیٹھے کوئی بات تو کرنی رہے ہو کیا لینے آئے ہو کوئی اپنے کرتے کا لحاظ کرو تھوڑا سا یالو رنگ کا کرتہ پہن کے ایسی ڈم سی باتیں گلومی سی باتیں کر رہے ہو تو میں پھر اس کی ریٹیلیشن میں تھوڑا سا آپ کو میں پرک اپ کیا ہوں دیکھیں بات یہ پنجاب تو ہے پاکستان میں اس پہ تو پاکستان کا آئین لگتا ہے تو کیپی جو ہے وہ سویڈن میں ہے یا فنلنڈ میں ہے کہ پاکستان کا وہ آئین جو خیبر پختونخواہ پہ کوئی اور آئین لگتا ہے اور پنجاب پہ کوئی اور آئین لگتا ہے ساری تقریر اور تقرار یہ ہے کہ پنجاب میں تو آئین کے مطابق نوے دن میں ہو جانا چاہیے الیکشن بلکل ٹھیک ہے دیکھتے ہیں نا بات کب ہے اور بات کے اوپر آئین کی تقرار کیوں نہیں ہو رہی